اے گائز اسلام علیکم میرے نام تائم ویلکم ایک چینل سس برو لاغ سو گائز کیسے ہیں آپ لوگ کیسا گزر ہے آپ کا دن سب سے پہلے ہمارے چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مجموعید ہے کہ آپ جاں ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں میرا نام ہے اکیل اکیل عباس میرا نام ہے اور میں سس برو الاغ کا پاپا ہوں آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ تھوڑے سا ویڈیو جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہے یہ ویڈیو بڑی مشکل سے مجھے ملی میں نے دیکھی یہ ویڈیو اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں اس ویڈیو کو آپ کو تھوڑا غور سے دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا کیونکہ ہسٹری کے بارے میں تو اسی ویڈیو ہے جس میں شیخ مجیب الرحمان جب پاکستان کے اندر نائنٹین سیمنٹین ون میں جب مارشاللہ لگا ہوا تھا اس وقت ان کو جیل میں ڈالا گیا جیل میں جب وہ موجود تھے تو اس وقت ان کے ساتھ دو انٹیلیجنس پولیس کے انٹیلیجنس افیسر تھے ان کی ڈیوٹی ان کے ساتھ ایزے جیل کے اندر لگائے گئی ایزے منشکتی کی طور پر تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ یہ پولیس انٹیلیجنس کے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے تاکہ ان کو کسی قسم کو نقصان نہ پہنچے یا کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ ایک سرکاری طور پر یہ ایک ڈیوٹی تھی ان کا انٹرویو ان پچھلے دنوں ایک ہمارا ٹی وی چینل ہے اس نے ان کا انٹرویو لیا اور وہ یہ ایسا یونیک انٹرویو ہے کہ ان کے علاوہ یہ باتیں کسی کو نہیں پتا کہ ان کے درمیان اور شیخ مجیب اور امان جیل میں ان کا وقت کیسا گزرا اور ان کی کیا ڈسکیشن ہوتی تھی میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ ہارٹ ٹرچنگ ویڈیو ہے انٹرویو ہے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو شیخ مجیب اور امان کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا یہ آپ نہیں جانتے ہوں گے وہ یہ انٹریجنس چیف جو تھے جو ان کے ساتھ اس وقت جیل میں تھے وہ شیئر کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کروں تو دیکھتے ہیں یہ انٹرویو اس کے دو پارٹ ہیں انٹرویو کے ایک پارٹ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ دو تھوڑا لنتی ہے زیادہ تو ایک پارٹ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ سیکنڈ پارٹ اسکائے گا پہلے پارٹ دیکھتے ہیں اور یہ آپ کو مارا وچھر نمبر نظر آ رہے گا اس پر ہمیں ضرور کونٹیک کریں جی ضرور اسلام علیکم نکتہ نظر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا محصبان محمد شمچامی اور میرساتو شیف رکتے ہیں جناب مجیب اور احمان شامی صاحب ناظرین سولہ دسمبر سے جوڑی بے شبار تلخیادیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سخوت ڈھاگا کو اپنی آنکھ کے سامنے ہوتا دیکھا اور اس دن کے نسبت سے جو اہم کردار رہے ہیں ہم کرداروں کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کے چند لمحے بتائے ایسے ہی کردار ہمارے ساتھ موجود ہے آج نکتہ نظر میں جناب راجہ انار خان صاحب سرگو دھانے شامی صاحب راجہ انار خان صاحب پولیس کے ایک سینئر افسر ہیں سپرینٹنڈنٹ پولیس کے طور پر ریٹائر ہوئے اور شیخ مجیبر رحمان جب یہاں قید تھے تو ان کے سیکریٹی انچارج کے طور پر ان کو ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا راجہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب شیخ مجیبر رحمان سے پہلی بار آپ کیسے اور کہاں ملے؟ میں اس وقت لاہور شای کے لئے میں سپرینٹر تینات تھا ہمیں حکم ملا کہ ہم نے ایک سپیشل ڈیوٹی کے لئے میاں والی جانا ہے لہذا چند ایک اور افسروں کو ساتھ لے لو اور ہمارے ساتھ میاں والی جانا ہے ہم پہنچ گئے میاں والی پولیس لائن میں ہمیں ٹھرایا گیا اب وہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہاں پر شیخ مجیبر رحمان ہے اب وہ تو ایک نون فگر تھے سیاسی آدمی تھے الیکشن بھی انہوں نے آنٹسٹ کی ہوا تھا تو کوئی مطلب ہے کہ کوئی انجان شخصیت اتھے نہیں بلکہ جیتے ہوئے تھے ملکہ اس لئے مجھے پتہ تک شیخ مجیبر رحمان کاؤن ہے ٹیک کہنے لگے کہ وہ یہاں پر کہہ دیں میاں والی جیل میں آپ نے ان کے ساتھ ڈیوٹی دینی ہے ٹیک اب اس میں سیلیکشن یہ ہوئی کہ میں نے ان کو ان کے سیل میں جانا ہے میں نے ایک قیدی کی ایسی سے جانا ہے ٹیک یعنی یہ نہیں پتہ چلے ان کو کہ آپ پولیس افسر ہیں کہ میں پولیس افسر ہوں یا سویش برانسے ہوں یا کچھ ہی ہوں مجھے لے گئے یہ وہ سیل تھا جس میں کسی زمانے میں موٹو ساب رہے تھے یہ کیسا سیل تھا یہ مطلب ہے تنیا نہیں اس میں ایک کمرہ تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سیل مطلب ہے جیسے ہمارا یہ لون دیسی طرح ایک چھوٹا سیل لون ہی تھا باہر برامدہ تھا ایک سائٹ پر ایک باترون تھا اندر ہی اور اس کے باہر ایک چھوٹا سا کچھن بنا ہوا تھا آپ ان کے مشکتی کے طور پر ان کے ساتھ آئیں جی میں تک کہتی کہ یعنی خبت کار کے پر آئے میرے سے پہلے چونکہ دو تین دن ان کو ہو گئے تھے یہ چار دن ایک افتہ غابن پہلے ہو گئے تھا ایک عیوب نامی کہتی تھا وہ ان کے لئے مشکتی آلڈی وہاں پر موجود تھا موجود تھا اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی آزاد کشمیر کا رہنے والے تھا وہ جب آپ اندر داخل ہوئے مہنچے جب ملاقات ہوئی وہ ذکر جاننا چاہتی وہ سچ پٹھایا جب اس سے میری ملاقات ہوئی اب میں نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا کہ مجھے کس نام سے پکارا جائے گا آخر پتہ ان کیا کیا سوچتے رہے میں نے کہا جی مجھے راجہ خان کہنے ٹھیک چونکہ اس سے میں معنوس ہوں ٹھیک تو آپ آگئے شیخ صاحب سے ملے ملاقات ہوئی کیا نام ہے آنگے ہو کیوں آئے ہو میں نے کہا میں قیدی ہوں آپ کا مشکتی ہوں کس جرم ہے میں نے کہا جی میں نے ایک لڑکی کو آگواہ کیا تھا جوان تھا تھا ٹھیک کہ میں نے ایک لڑکی کو آگواہ کیا کہاں سے خیصلہ بات سے کہتے ہیں ٹھیک میں نے کنی سزا ہے میں نے کہا تین ساں اب عیوب کو بھی تین ساں سزا تھا اچھا ٹھیک وہ بھی اقواہ کی کیس میں تھا کہتا کہ یہ سارے اقواہ والی میرے ساتھ آگئے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شیخ صاحب نے میری بات پر یقین نہیں کیا ٹھیک ان کا شبہ یہی تھا کہ یہ کوئی انٹیلیجنس ہسا نہیں ہے ٹھیک مگر عیوب بھی رہا پھر مشکتی کے طور پر صاحب وہ بھی رہا اچھا صرف سے حالہ نہیں کیا ٹھیک تو شیخ صاحب جو تھے ان کو پلنگ ملا ہوا تھا میز ملی تھی کرسی تھی میز تھا بستر پراپر تھا پراپر بستر پر وہ اندر تھے وہ اندر تھے ٹھیک اب رات کو میں نے ان کو طالع لگانا ہے خود باہر دا طالعے میں کمرے پہ کمرے میں بند کرنا ہے کہ بابا جی آپ آجیں چلیں ٹھیک ہے ان کو طالع لگانا ہے چابی میں نے ریت میں کئی تباہ دینا ہے ٹھیک اس کو میں نے خود یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آگے رات کو اس کو پھر نکالنا سکتی انہوں نے مجھ پہ اعتبار نہیں کی ان کو شعبہ جو ہے وہ بدستور ہی رہا ٹھیک لیکن میں نے اپنے روئیے سے یعنی اگر وہ کلسی نکال کے باہر بیٹھے ہیں تو میں ریت پر نیچے بیٹھ گیا ہوں وہ کہتے تھے کہ یا تم بھی یہ سٹول لے لو میں نے کہا نہیں میں نیچے بیٹھا ٹھیک شیخ صاحب کے لیے کھانا جو ہے وہ پکتا تھا وہ ایوب پکاتا تھا پکاتا تھا ان کی مرضی کے مطابق جو انہوں نے کھانا ہے وہ ہر چیز ان کو وہاں پر پروائیڈ ہونی ہے اب اس میں بھی یہ ایک احتیاط تھی یہ بڑی باریک بھی نہیں کیسے آپ چلتے جائیں کہ باہر سے لفافہ گوشت ہوا لائے ہیں ٹھیک اس وہ اخبار میں لیٹھا ہوا ہے وہ میں نے گیٹ پر اس اخبار کو نکال لینا ہے اندر نہیں آنے دینا ٹھیک تاکہ کوئی اس کو مطلب پڑھ نہ لے چونکہ وہ تو اس پڑھتا تھا نہ اخبار نہ ریڈیو نہ کوئی انسان بات کرنے والا نہ ٹیلی ویژن نہ سوالی پہلا نہیں نہ کوئی کتاب شامی صاحب کیا کہتے ہیں کچھ ہی بھی نہیں کچھ نہیں ایک پائپ ان کے پاس ہوتا تھا وہ ایرن مور کا تباکو وہ اس کی دیمان ہوتی تھی اب باہر سے کوئی آدمی اندر نہیں آسکتا مطلب شیخ صاحب کے اور خواجہ تفیل صاحب کے سوا اور کوئی آدمی نہیں مل سکتا تین چار مہینے کے بعد جاگے وہ تھوڑے تھوڑے میرے ساتھ کھلنا شروع کھلے چھوڑ ہو گئے اب ایک دن وہ باہر بیٹھ ہوئے تھے کلسی پہ میں نیچے بیٹھ ہوئے تھا تو اسے باتیں کرنے لگے تو کرتے کرتے میں نے کوئی سوال کیا کہ بابا آپ کے جو تاج الدین ان کا ایک بڑا کردار تھا آج و وزیراعظم بھی بنا وہاں میں نے ایک سوال کر دیا کہ بابا آپ کے ایک پارٹی میں کون کون سے لوگ ہیں کتنے لوگتے ہیں اور کتنے بکایا ہماراں وہ کہنا کہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے ایک تاج الدین میں نے کہا وہ سنا تھا سنتے ہیں کہ بھئی تاج الدین صاحب کوئی بڑے جو ہے نا وہ ساتھ گئی رہے ہیں تو آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے پارٹی میں کیوں رکھا ہوا ہے بات یہ ہے راجہ خان کے یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک آدھ آدمی جو ہے نا وہ ایسا رکھیں جو مطلب ہے کہ کوئی اس قسم کبھی ہو جب وقتاں بوقتاں وہ ٹھوکا ٹھاکا دیتا رہے جب ہم فیصلہ باد میں تھے نا جسو در اچھی پاسی جنگ شروع ہوگی تھی تو اس وقت اس سے میں نے جب پوچھا کہ مجھے شوبہ ہے کہ تاج الدین جو ہے وہ کوئی گھڑ بڑھنا کرتے ہیں ٹھیک یعنی ان کو شوبہ تھا میں نے کہا کیا کرے گا کہتے ہیں کہ وہ انڈیا بھاگ جائے گا انڈیا میں جا کے انڈیا سے ملے گا انڈیا کو انسٹیگیٹ کرے گا اس پارستان پر عملہ کرا دے گا یہ انہوں نے کہا خدشہ تھا کہ یہ تاج الدین ہی سب کچھ کرے گا یعنی اور کسی پہ نہیں انہیں شوبہ تھا صرف یہ کہ تاج الدین پر ہی شوبہ تھا جب آپ کا انٹریکشن بڑھ گیا اور آپ کی قربت بھی بڑھی تو آپ نے انہیں بحثیت ایک شخص کیسا پایا کیسے انسان تھی اچھا انسان تھی اچھا انسان تھی مطلب ہے دل میں جس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے لئے ہم در دیں لیکن ایک چیز تھی کہ وہ میں یہ سمجھا ہوں آخیر میں جا کے جو میں نے تجریہ کیا کہ وہ انٹرنیشنل پالیٹیشن نہیں تھا انٹرنیشنل نہ بیدند اقوامی پالیٹیشن تھا نہ ہی نیشنل پالیٹیشن وہ صرف اپنے ایک علاقہ پالیٹیشن تھا ان کے دنیا بنگال تک محدود تھی بنگالی ان کی توجہ کا مرکست تھی اور بنگالی کی قیادت ان کو مفتود ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ میں حلدہ کرنا چاہتا ہوں بنگال کو یا وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ یادتی ہو گئی ہے یا پاکستان کا اقتدار مجھے نہیں دیا گیا یہ تو بعد میں جس وقت ان نے پتا کیا لنا کہ پتا کیا چلا بلکہ وہ کہتے تھے کہ میرا کیا قصورہ کہ مجھے پکڑ کے یہاں پر لائے ہیں یا یا جو ہے یہ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں اس سے پتہ نہیں تھی کہ بھٹو آگے یا یا پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا یا جو ہے وہ انڈین ایجنٹ ہے یا یا انڈیا کی جو ہے وہ تکلومیسی اس کو فرد آگے کر رہے ہیں اس کے نقشے قدم پر چال رہے ہیں اب یہ پتہ نہیں کہ کیوں چال رہے ہیں کہ اس کا مزاج ایسا ہے یا کہ وہ غداری کر رہے ہیں یا بے وقوف ہیں بے وقوف نہیں کہتا تھا وہ صرف یہ ہے کہ ترنگ میں بیوشی میں کرتا ہے شرابی نشے میں کرتا ہے بدکار ہے وہ ساری باتیں کرتا اب یہ تھا کہ وہ اسے یہ افسوس تھا کہ میں نے پاکستان کے لئے بڑی محنت مشاقت کی ہے میں نے اپنا کیریئر تباہ کی ہے بلکہ وہ اس چیز کا اظہار کر دیتے ہیں کہ اب دیکھو نا کہ میرے پاس صرف تین اکر زمین ہیں یہاں میرا گھار ہے وہاں پر میں چھوڑوں سے طلاب ہے اس میں میں مچھلیاں بھی پالتا ہوں تھوڑا چیزیں منجی بھی چاول بھی اگرتا ہوں وہاں پر بیٹل بھی بینے لگائے ہوئے ہیں یہ پان کے پتے پودے لگائے ہوئے ہیں لیکن مجھے ہارلنگ فیملی پانچ ہزار روپے ہیں ان کی انشورنس کمپنی میں ملازم تھے تو مجھے وہ پانچ ہزار روپے دیتے ہیں میں اس سے بزرکتا ہوں تو آپ جب آپ آئے ایک قید خانے میں تو آپ کا تصور کیا تھا مجیب کے بارے میں میں نے شامی صاحب اسٹی پڑھی ہوئی ہے پاکستان کے واقعات کو میں پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا الیکشن میرے سامنے ہوا تھا سپیشل برانچ میں تھا میں میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں نے بھٹو صاحب کو جادگار پاکستان پر وہ کسوری صاحب کے پیٹ میں مکے مارتے ہوئے دیکھا تھا کہ جو در جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا جب انہوں نے یہ کہا کہ جو جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا تو میرے ساتھ جو دو تین افسر کھڑے تھے میری یہ الفاظ تھے میں نے کہا آج پاکستان برباد ہوگی آج پاکستان نہیں وہ نہیں رکھ آج پوٹو صاحب نے یہ جو لفظ کہہ دی ہے نا یہ پاکستان کی بربادی کی بارے میں آپ کا تاثر جو ہے بلاخر کیا ہوا ان کی شخصیت کے بارے میں یہ سمیتا ایک محبے وطن پاکستانی ہے وہ محبے وطن پاکستانی تھا ٹیک اس کو غدار بنا دیا گیا ٹیک اور اس کو بھکیل دیا گیا اس سیچویشن میں جس میں وہ یہاں سے انگلینڈ میں گیا پھر وہاں سے وہ بندہ دیش گیا اور وہ ان کا صدر بن گیا ٹرائل بھی شروع ہو چکا تھا میں فیصلہ باد میں اور مجیب ورحمان کے وکیل کون تھے آپ کو بتا ہے بروی صاحب بروی صاحب تھے نا بروی صاحب آتے تھے وہ میں ہی انڈرٹین کرتا تھا ٹیک اچھا وہاں پر اس نے اس میں یہاں پر ایک اور نقطے کی بات یہ ہے کہ شہر مجیب ورحمان نے تقریب میاں والی نہیں لیکن سہی وال سے انہوں نے ایک روزانہ ڈائلی لکھنی شروع اب مقدمہ جو ہے وہ شروع تھا آپ کو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی ایسی صورت بادہ کو آپ شوق کریں میں اگر کوئی خطری کی بات ہوں زیادہ ڈر تھا کہ کوئی کمانڈوز نہ آگئے انڈیا کے یا ہیلیکاپٹر وغیرہ کوئی آگے کمانڈوز پوسٹ کو اٹھا کے نہ لے جائیں ٹیک یہ جیل کے اندر ہو رہا تھا یہ جیل سے باہر ہوتا تھا جیل کے اندر جج صاحب وہیں آتے تھے وہیں آتے تھے وہیں گواہ ہوتے تھے وہیں پرسا رہے تھے وہ پورا مکمل عدالتی مقدمے کی کاروائی کے دوران آپ ہوتے تھے عدالت میں میں اس کو لے کے جاتا تھا ٹیک اور وہیں رہتے تھے پھر پھر میں نہیں کبھی کبھی میں اس کو چھوڑ کے آ جاتا تھا آپ کا کیا تاثر تھا اس وقت یعنی شیخ صاحب جو تھے وہ سکون میں تھے شیخ صاحب کچھ گھرائے ہوئے تھے جب وکیل سے ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے ملکل وکیل سے ملتے تھے پوری ڈیٹیل باتیں کرتے تھے مظلوبہ ان سے اپنا مشورہ بھی دیتے تھے اور ان کی باتیں بھی سنتے تھے اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ بھئی لیکن ایک دفعہ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ آڑ گئے انہیں نے کہا میں تو ہٹیل میں جاتے ہی نہیں اب جب وہ آڑ گئے تو پھر مسئیبت پڑ گی سب کو شیخ صاحب نے منتے کی حاجت افیل صاحب نے منتے کی شیخ عبد الرحمان جو تھے انہوں نے منتے کی حاجت افیل صاحب نے منتے کی وہ انہوں نے نہیں مانے انہوں نے کو بہن جاتے ہی نہیں تین چار دن پائیں دن آفتہ اسی طرح گزر گیا آخیر شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کیا کریں میں نے کہا جی میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں میں نے آج ساستہ ان کو تھوڑا تھا موٹیویٹ کرنے شروع کی یعنی شیخ عبد الرحمان نے یہ کہا جو پولیس کر لیتا ہے کہ ان کو آن میں نے کہا گیا اچھا تھی کہ پھر میں کوشش کرتا ہوں جب میں نے پھر کوشش کی تو شیخ صاحب کو میں نے آج ساستہ آج ساستہ حضرت میں اس پٹڑی پر لے آیا کہ وہ رہ دی ہوگر اگر 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 دن ہو جیل ٹرائل پر چلے گا ٹھیک یعنی یہ بھی ایک کچی بیٹھ تھی میری ٹھیک یہ جو خانجی تو یہ انٹرویو کا ہاتھ پارٹ تھا جو ہم نے آپ کو سنایا اور ہم نے تک سنایا شیخ حجیب الرحمن کے بارے میں میرے دل میں ان کے لئے محبت میں اضافہ ہوا کیونکہ یہ وہ باتیں تھی جو کسی اور کو نہیں بتا چاہی تھا آپ کو یہ تک پہنچیں نہیں پہنچیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بان ٹو ون اس سکیورڈی انچارج جو جیل میں ہم کے ساتھ جیل میں ڈیوٹی کر رہا تھا زمشتی کی طور پر کیونکہ ان کے ساتھ جو ان کی باتیں ہوئی وہ اپنی باتیں بہت اچھا ہے پچاس سنوں کے بعد بتا رہے کہ یہ اس وقت دعا تھا بھارت یہ انٹرویو کا پار پن تھا آج کیلئے اتنا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کمینٹس اچھے اچھے مجھول بیجئے گا ویڈس ایپ کا نمبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہوئے ویڈس ایپ پہ بھی ہمیں آپ کے میسیز کا اور اچھے اچھے ویڈیو لنکس کا انٹرلا رہتا ہے انشاءاللہ کل آپ سے سیکنڈ پارٹ اس کا انٹرویو کا ہم شیئر کریں گے ملاقات ہوگی کل تک تک کے لیے سس لو لانس اللہ فیس